ہلو فرینڈز اسے ہلبرٹ انڈرویڈ گیمنگ سینٹر چینل میں آپ کا ویلکم کرتا ہوں تو یہ ویڈیو ہونے والی ہے اپسوڈ نمبر 6 اپسوڈ پانچ تک نہیں دیکھے ہیں 1,2,3,4,5 اپسوڈ کی لنک میں دیکھے رکھتا ہوں ڈسکرپشن میں اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھے تو جا کر دیکھ سکتے ہیں تو اگر اس ویڈیو کی بات کریں تو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کیا آنے والا ہے تو ایکسپیکٹڈ فیچرز کی بات کریں تو یہ فیچر نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں لیکن یہ ایک فیچر کو مزیدار لک دینے والا ہے تو اس کی بات میں ابھی کر رہا ہوں جیسے آپ نے تھمنیل میں دیکھی لیا ہوگا کہ انجن کونسا ہونے والا ہے ریل کرکٹ ٹوانٹی ون میں تو وہ ہونے والا ہے یوز یونیٹی یو آر پی یونیٹی یو آر پی جو ہے یونیٹی کھالی یوز ہوتا تھا دیکھیں اب یونیٹی میں جو ہے یو آر پی والا ورجن ہے جو ہے وہ یوز ہونے والا ہے ریل کرکٹ ٹوانٹی ون میں تو یہاں پر پہلے میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو گرافکس کا جو ہے ڈپینڈنسی ہوتی ہے وہ لائٹنگ پہ ہوتی ہے جتنی اچھی لائٹنگ اور رینڈرنگ ہوگی اتنی اچھے جو ہے گرافکس جو ہے وہ مل جائے گے آپ کو تو یو آر پی کا کام ہی ہے یو آر پی کا فل فارم ہی ہے یونیورسل رینڈر پائپ لائن تو یہ رینڈرنگ جو ہے ایشوز کو جو ہے سورٹ کر دیتا ہے تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں جو لائٹنگ کا ایشو ہوتا ہے وہ اس میں سے جب یو آر پی یوز ہوتا ہے تو لائٹنگ بہت ہی اچھی دیکھتی ہے جب لائٹنگ اچھی ہو جاتی ہے ہماری میچ کی گیمز کی تو گیم جو ہے گرافکس جو ہے وہ زبردست دیکھتے ہیں تو اس حساب سے آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ کتنے اچھے گرافکس آنے والے ہیں ریل کرکٹ ٹوئنٹی ون میں تو گرافکس کا ایشو جو ہے وہ پہلے سے بول رہے تھے سب کے ایسے کارٹونیش دیکھتے ہیں پلئیرز اچھے نہیں دیکھتے ہیں تو جب یہ یو آر پی یوز ہوگا تو اس سے بہت ہی زبردست دیکھے گے پلئیر کیونکہ یہ رینڈرنگ کا ایشو سالو ہو جائے گا اس کے بعد لائٹنگ جب اچھی ہو جائے گی تو اس کے بعد جو ہے اس میں مزہ آئے گا لائٹنگ کے وجہ سے گرافکس بہت ہی امپرو میٹ دیکھے گی لائٹنگ ہی نہیں کالی ریل میں بھی اچھے سے گرافکس جو ہے آپ کو بہت ہی امپرو میٹ دیکھے گی جو اس سے ہم کو بات سمجھ آتی ہے کہ برینڈ نیو گرافکس ہوگے جو ہے ریل کرکٹ ٹوئنٹی ون میں یونیٹی کا یو آر پی یوز کر کے اور جو یہ یو آر پی ہے یہ میکزیمم پوٹینچل اس کے کچھ لیولز ہوتے ہیں کچھ لیول کے حزاب سے جو یو آر پی کا میکزیمم پوٹینچل جب یوز کرتے ہیں تو وہ اس میں بہت سارے پیسے لگتے ہیں بنانے میں تو جو ہے وہ سافٹ ویر ایکیور کرنے میں بہت پیسے لگتے ہیں لیکن جو ہے ریل کرکٹ ٹوئنٹی ون میں جو ہے نوٹلس وہ پیسے لگا رہا ہے کہ جیسے یو آر پی کا میکزیمم پوٹینچل جس کا جو اس کو میکزیمم پاور دیتا ہے جو اس کو میکزیمم جو ہے سٹرونگ گرافکز بنائے گے اچھے ریالیسٹی گرافکز بنائے گے وہ یوز کرتا ہے تو یہاں پر آپ کو برینڈ نو گرافکز تو دیکھنے کو ملے گئے ریال کرکٹ ٹوئنٹی ون میں تو اگر ہم بات کریں کہ یہ فیچر جو ہے یہ کیوں میں نے اس میں فیچرز میں جوڑا تو اس لئے میں نے جوڑا کیونکہ پرسو سے بہت ساری باتیں چل رہی ہے کہ یہ انجن آنے والا ہے تو یہاں پر ساری باتیں جو ہے ختم کر دیتے ہیں کیونکہ یونیٹی کا یو آر پی آ رہا ہے ریال کرکٹ ٹوئنٹی ون میں جس میں یونیٹی کا یو آر پی آپ کو نیا لک دے گا ریال کرکٹ ٹوئنٹی ون کو تو جو آنے والا ہے ریال کرکٹ ٹوئنٹی ون اس کے لئے دیار آپ کو ہو جانا پڑے گا کیونکہ یہ ہونے والا ہے ایک ریالیسٹک گیم بنے والی ہے ریالیسٹک گرائفکس کے ساتھ تو یہاں پر جو چانسز ہے اس انجن کے آنے کے کیونکہ میں نے ریسرچ کی ہے سورس سے بھی پتا کر رہا ہے لیکن میں ہنڈرن پرسن اس میں نہیں رکھوں گا سیونٹی فائیف تو ایٹی پرسن جو ہے اس انجن کو جوز کرنے کے چانسز ہے جو نیو گرائفکس کے لیے یہ یوز کر رہے ہیں ریالیسٹک گرائفکس تو کم نہیں ہے ہنڈرن بھی رکھ سکتا تھا لیکن سیونٹی فائیف تو ایٹی سورسز اور جو میں نے ریسرچ کی ہے اس حساب سے میں رکھ رہا ہوں کیونکہ ہنڈرن پرسن رکھوں گا تو تھوڑی پرابلم ہو جاتی ہے تو سمجھنے کی بات ہے سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے اب ملتے ہیں جو ہے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیئر بائی